ڈینگی بے کابو ہو گیا چوبیس گھنٹوں میں مزید بیس نئے مریض سامنے آکے ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد تین سو انیس ہو گئی مشتبہ مریضوں کی تعداد سات ہزار تک پہنچ گئی ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے کے آئیسولیشن بارٹ کائم ظل انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی کی سرویلنس کا عمل بھی جاری شہر کے تین بس ٹینڈ مسائل کی اماجگاہ بن گئے بادامی باغ سکندریہ کالونی جناہ ٹرمینل بس اڈنوں پر سہولیات کا فقدار بادامی باغ بس ٹینڈ کی چار دیواری ناہی گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرسیاں خراب پنکھے انتظار گاہوں کی حالت خراب پینے کے سطاف پانی کی بھی ادم فراہمی مسافر پریشان لکشمی چوک کے قریب پتہ محمد روڈ کی ابتر صورتحال پانچ سال سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ گھڑے پڑھنے سے ٹرافک حادثات میں اضافہ پہچ برک نہ ہونے سے کاروباری سرگرمیوں کو بریک لگ گئی شہریوں کو پریشانی کا سامنا سپلی ٹاؤن کا علاقہ مہر نظیر پارک مسائل کا گھڑ بن گیا ٹوٹی سڑکیں لٹکتے تار خراب سیوریش گندگی کے ڈھیر لگ گئے تاپ فن پھیلنے سے بیماریاں جنم لینے لگی بار بار شکایات کی کوئی شنوائی نہ ہوئی رہائشیوں کا شکفہ علاقہ مکین انتظامیہ کے خراف سراپہ احتجاج نارے بازی شہری علاقوں سے بھینسوں کو نہ نکالا جا سکا رزاک کالونی کے علاقہ مسلم آباد میں جانوروں کے بارے قائم گندگی اور گوبر سے تاپن بیماریاں جنم لینے لگی اہلے علاقہ کا احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی برائلر مرگی کی انچی اڑان دو روز میں بیس روپے فی کلو مہکی مرگی کا گوش دو سو بیس سے بڑھ کر دو سو تئیس روپے فی کلو ہو گیا سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر پیاس ساٹھ سے نبی روپے فی کلو ہو گیا ٹیمارٹر پینسٹھ سے اسی روپے کلو بکنے لگا ادرک تین سو ساٹھ روپے کلو تک فروقت ہونے لگا احتوار بازار بھی برائے نام ریلیف غائب شادمان بازار میں سستی سبزیاں سٹال سے خائب ڈی سی لاہور کا وحدت روڈ احتوار بازار کا دورہ گلی سڑی سبزیوں کے سٹالز کو ہٹوا دیا ڈیوٹی پر معمور عملے کو غیر حاضری پر شوکاز نوٹس جاری کر دیئے حکومت مخالف محاس نون لیگ تیار ازادی مارچ کے لیے کمر کسلی لیگی وقت آج پشاور میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرے گا لیگی وقت میں حصر اقبال مریم اورنگ زیب امیر مقام شامل جی ایو آئی فے کی قیادت کو نواز شریف کا اصلی قد پیش کیا جائے گا ازادی مارچ پر نواز شریف کی تجاویز اور دیگر لاحے عمل پر غور ہوگا ہماری سیاست کا محور اور مقصد عام اور غریب آدمی کی خدمت ہے اولین ترجیح پسمندہ طبقوں اور علاقوں کے محرومیوں کا خاتمہ ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولتوں کی فراہمی ممکن ہو چودری پرویز الہی کی وقلہ کے وفظ سے ملاقات میں گفتکو الہمرا ہال میں راجپود بھٹی ایسوسییشن کی جانب سے نشان حیدر کانفرنس تقریب میں نشان حیدر کا عزاز پانے والے شہدہ کے اہل خانہ کی شرکت سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کی بطور مہمان خاص شرکت بولے پاکستان کو بھی بچانا ہے اور کشمیر بھی آزاد کروانا ہے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے حاصل پور کے محنت کش کا بچہ پر اسرار بیماری میں مبتلا پنجاب حکومت کا پانچ سالہ واجد کے علاج کروانے کا اعلان ایم ایس بہاولپور ویکٹوریا ہسپتال کو میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں معصوم بچے واجد کا بہترین علاج کر کے بیماری سے چھٹکارہ دلوائیں گے تکلیف میں مبتلا بریزوں کو ریلیف دینا ترجیح ہے حکومت علاج مالجے کے تمام اخراجات خود برداشت کرے گی تیاروں کی کمی اور پنی خرابی کا معاملہ لاہور ایرپورٹ پر تیرہ پروازے منسوک چار تاخیر کا شکار ریلوے شیشن پر بھی مسائل برقرار لاہور آنے اور جانے والی ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انتظامیہ انیکشن زلے انتظامیہ کا کوڑ خاجہ سعید اور فیسل ٹاؤن میں گرینڈ آپریشن کوڑ خاجہ سعید کے علاقے میں سترہ دکان سیل پانچ غیر قانونی تعمیرات میں اسمار فیسل ٹاؤن کے علاقے سے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا چالیس کاؤٹرز تیرہ ریڈیاں اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا زونل آفیسر ریگولیشن آمر بٹ کہتے ہیں پاکستان سیٹیزن پورٹل پر شکایات کے بعد آپریشن گئی آ گیا تجاوزات سے متعلق شہریوں کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جا رہا ہے جدید کیمروں سے ہوگی اب جامع تلاشی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی سیف سیٹیز آتھارٹی نے ای چوکیاں قائم کر دی ٹھوکر نیاز بیک پرانا راوی پل اور شہرہ کورٹ پر جدید کیمرے نصد پورٹ لکپت میں ایس کے فاؤنڈیشن کا ڈینگی اور پولیو کیم جھگیوں میں مقیم بچوں کو ڈینگی سے آگاہی قطرے بھی پلائے گئے خانہ بدوشوں میں راشن اور دیگر سامان بھی تقسیم اہلیا گورن پنجاب پروین سرور کی بھی شرکت بولینگ خانہ بدوش بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے جھگیوں میں رہنے والے افراد کو سہولیات دینا حکومتی ذمہ داری ہے حسین ازارہ رنگین پانی خوشگوار موحول چلوپار کی خوبصورتی لوٹ آئی چالیس سال پرانی جھیل کی تذیر اور رائش مکمل بلخاتی لہنوں میں کشتی رانی کی سیر کو ہر کوئی بیتا لوہری لڑکوں کو کرکٹ کے ساتھ فوٹبال کا جنون ڈی ایچ اے فوٹبال گراؤنڈ میں ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام ملک بھر سے ایک سو اسی نوجوان کھلاری ٹرائل میں شریف خطروں کے کھلاریوں نے دھوم مچا دی ہلا گلہ موج مستیڈ وینچر اور تفریقہ بڑا موقع پیکجز مال میں ماؤنٹین ڈیوز ٹنٹ شوڈ نامور ملکی اور غیر ملکی ڈرائورز کے شاندار کرتب سنف نازک نے بھی دکھائے خوب جوہر دیکھنے والے دنگ رہ گئے اور شہنشاہ اکوال پن کے استاد اور سنو کے سلطان نسل فتہ لیقان کا اکہترواں یوم پتائش موسیقی کے بیتاز بادشاہ نے جو بھی گایا امر ہو گیا ان کے سوریلے گیت آج بھی مددہوں کے کانوں میں لسک ہو رہے